اسلام علیکم ہیلو ایبری ون ویلکم بیک پیو مائی چینل تو آپ سب لوگوں نے دیکھا یہ کہ یو اے ای اور اومان میں کس طرح شدید بارش ہے اور توفان یہاں پہ ہوئی ہیں تو یہ رات کا اس ٹائم ہے جب بارش شروع ہوئی اس ٹائم میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر خطرناک روح لینے والی ہے تو ہم لوگ سب خوب انجائی کر رہے تھے اور کھانا ہم لوگ کا ہو چکا تھا اور ہم لوگ سونے چلے گئے تھے پر جیسے بارش ہوئی تو پھر نیچے آکے ہم نے دیکھا کہ کہیں کچھ باہر سامان وغیرہ تو نہیں جب دی جائے کیونکہ یہاں تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں تو ہم لوگ اکثر سامان باہر رکھتے تھے تو یہ بوٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانی والا آتا ہے تو اس کے لئے بوٹلز ہم نے یہاں پر رکھ دی تھی تو وہ صوبہ لے جائے گا اور بارش کا بکل ہی زیرہ بھی امکان نہیں تھا کہ اس طرح بارش ہو جائے گی خیر بوٹلز تو خراب ہونے والے چیز نہیں تھے تو اس کو رات میں ہم لوگوں نے وہیں چھوڑ دیا اور یہ صوبہ کا ٹائم ہے جب یہ بگو بھی یہاں پہ بیٹھ کے انجوائی کر رہا ہے بہار کا ویو اور ان کی وائز جو ہیں میڈم بے وہ یہاں پہ بیٹھی رہی ہیں اور بچے جو ہیں یہاں پہ آن لائن کلاسز چل رہی تھی کیونکہ رات میں ہی میسج آگیا تھا کہ آج سکول نہیں ہوگا تو یہاں آن لائن کلاس چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ناشتہ ہو رہا کیونکہ ہم لوگ اٹھے دیر سے تو اس کے بعد ہم نے کھانا بغیرہ بنا لیا تھا موسم کافی اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو چھت پہ جا کے کچھ انجوائی کیا جائے اور باہر جانے کا تو بالکل ہی ہمارا پلان نہیں تھا کیونکہ ایسا موسم ہے تو باہر جانا خطر سے خالی نہیں ہوتا ہے کافی جگہوں پہ پانی بل جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کے پاس ہی یہاں پہ بس یہ ایک ہی جگہ ہے روڈ پہ جہاں سے پانی بھرا ہوا تھا کیونکہ یہ جگہ تھوڑی سی نیچے کی طرف ہے باقی سب کچھ کلیر تھا ایس یوزوال ٹرافک چلنا تھا اور ہزبین جی آ گئے تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے پاس ایک جگہ پہ وادی آئی ہوئی تو ہم اپنے ساتھ یہ آلو بزیا کا فیکٹ لے گئے جو کہ ہم گھر بیٹے بیٹے کھا رہے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھائے ہم بیٹے گئے کار میں اور ہم لوگ نکل پڑے وادی دیکھنے کے لئے وادی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویلی میں چلے جائیں گے مطلب ایک سلائڈنگ سی جگہ ہے ماؤنٹنز کے بیچ میں جہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو ماؤنٹن سے اوپر کا پانی بہنے کے نیچے آتا ہے اور وہ دیکھنے میں فاؤنٹن جیسا لگنے لگتا ہے وہ پانی جو ہے آپ کا مین سٹی میں آپ کے روڈ میں دکان کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے گھر کے پاس بھی بیٹھ سکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل جھرنا بہنے لگا ہے گھر کے پاس دکان کے پاس دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو ہم لوگ سب بھی وہی دیکھنے نکلے اور انفرچنیٹلی اتنا ٹائم ہو چکا تھا اثر کے بعد ہم لوگ نکلے تھے کہ دھوپ سے جو ہے سارا پانی ہولے گی سٹوک جھوکا تھا بس یہی تھوڑا بہت ایک جگہ پہ ہم لوگ کو دکھا پانی جو کہ بلکل وادی نہیں تھا یہ سٹیگنٹ وارٹر تھا جیسے کہ فلڈ میں یا رین میں اکثر ہمارے سٹیز گنٹریز میں ہو جاتا ہے بس یہ ایک نارمل جگہ دیکھ باقی سب بچ سوک چکا تھا تو ہم لوگ کافی ہم لوگ کا موڈ خراب ہو گیا تھا بٹ خیر موسم بہت اچھا تھا اور یہاں کی سینری بھی بہت ہی اچھے لگتی ہے دیکھنے میں تو اسی کو انجوائی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پہ دو کپ چائے مانگوا لی جبکہ آدمی ہم لوگ چار تھے تو ہم لوگوں نے شیئر کر کے یہ پی اور ہزمین جی نے یہاں پہ دو سنگھاڑے بھی منگا لیے کیونکہ بہت دنوں سے تو گھر پہ ہی ہم لوگ سنگھاڑے وغیرہ بنا نہیں تھے تو آج ہم لوگ باہر نکلے تو آج باہر کے کھائے اور وہ بھی دو ہی پیس منگایا تھے کیونکہ زیادہ بھوک نہیں لگ رہے تھے اور اماد کو ابھی انہوں نے ایم بھی چھتنی چھتا لیتی اس لئے اس کا موہ ایسا ہو گیا تھا اس کو بلکل ہی کھٹا پسند نہیں ہے اور اسے کھایا بھی نہیں جاتا ہے ہم نے بھی بس تھوڑا ہی سا بائٹ لیا اور پھر ہزمین جی کو زیادہ بھوک لگ رہے تھے اور مردو کا جو ہے نا وہ ان کا ویج سے کچھ گھاپ نہیں چلتا تو یہ نون ویج آئیٹم ان کو منگانا بہت ضروری تھا تو انہوں نے مشکاک منگا لیا تھا پھر اتنے دیر بعد ہم ہو گئے یہاں پہ چائے پی تو چائے کے اوپر کافی پپلی شجن گئی تھی بچائے بہت ہی مزی کی ادم کڑک چائے تھی میرے والی ٹائپ کی تو خیر ہم نے اس کو پی لی اور آدھی جہن نے عریب کو دے دی بچائے پیتے پیتے سپ کرتے کرتے ہم نے واپس آگئے اور یہی تھا بس آج کا ولوگ چھوڑے اور اگر زرہ کی اچھا لگا ہو تو پلیز کو لائک کرنا مجھ بھولیں ساتھی اگر آپ نے آئے ہیں میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے ٹائٹا بائے بائے اللہ حافظ